اس کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے آپ لوگوں نے ٹرانسیشن ورڈ میننگ سینونم ضربہ کی چیدیں بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کرنی ہیں اور ساتھ قیسچن آنسر بھی آپ لوگوں نے پریپیئر کرنے ہیں تو لیٹس ٹوڈینٹس اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف رمبر تری آپ لوگ بکس اوپن کر لیں یہاں سے میں پڑھتا جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے پیراگراف رمبر تری سے جو ہے ہم لوگوں نے اب اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر تری جو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے دورنگ دی پیرلیس جرنی ایٹ واز ویری ڈیفکل فور اینیون تو سپلائی فوڈ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دورنگ کے دوران دیس پیرلیس جرنی پیرلیس مینز رسکی دینجریس اس کٹھن سفر کے دوران مشکل سفر کے دوران جرنی منز سفر اس کٹھن اور مشکل سفر کے دوران یہ انتہائی مشکل تھا فور اینیون کسی کے لیے بھی کہ وہ مہیا کریں فوڈ خوراک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیچویشن صورتحال واز تھی سو ڈیلیکیٹ انتہائی نازک سو فرگیل ایف آر ای جی ایلی سو فرگیل کہ یہ سلائیٹ ٹیسٹ مامولی سی ہلکی سی خفیف سی مستیک کہتے ہیں غلطی کہ مامولی سی غلطی کوڈ ہاو انڈینجر انڈینجر میانز پوٹ ایٹ رسک خطرے میں ڈالنا خطرے میں ڈال سکتی تھی دی لائف آفتی رسول صلی اللہ علیہ وآلی وآلی سلیم دی لائف رسول کی زندگی سرتحال اتنی نازک تھی کہ معمولی سی غلطی بھی آف صلی اللہ علیہ وآلی کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی تھی دس گرین ڈاصک رسول انڈرٹی ایٹیکن بی حضرت اسمہ رضی اللہ تال blog ایہ سی grand task یہ جو عظیم کام تھا یہ جو شاندار کام تھا یہ جو بہت بڑا کام task means difficult job tough job was nicely اندقی کے ساتھ undertaken سر انجام پایا بھائی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مشکل ترین کام احسن طریقے سے سر انجام پایا the daughter of حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی every night her rat with a pack of food خوراک کے ساتھ she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of tohaar she would quietly venture وہ چپکے سے نکل جاتی تھی چلی جاتی تھی towards the rugged mountains towards کی طرف the rugged rugged کہتے ہیں rocky چٹانی جو پہاڑ تھے ان کی طرف چلی جاتی تھی in which lay جس میں ہے the cave of tohaar غارے سور جن میں غارے سور واقع ہے ان چٹانی پہاڑوں کے طرف وہ رات کے وقت چپکے چپکے چلی جاتی تھی she took care of the minute details in accomplishing the task she took care take care احتیاط کرنا took care احتیاط برتی تھی احتیاط کرتی تھی of the minute details minute کہتے ہیں معمولی سی حلکی سی چھوٹی چھوٹی بھاریک بینی والی detail کہتے ہیں تفصیلات وہ انتہائی بھاریک بینی والی تفصیلات وہ انتہائی تفصیل کے ساتھ مطلب جو بھاریک بھی نہیں تھی ان کا تفصیل تھی جائزہ لیتی تھی in accomplishing the task accomplished کہتے ہیں complete the task in achieving the task کام کو پورا کرنے کے دوران وہ معمولی سی جو مطلب details ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی جو مطلب تفصیلات ہوتی تھی ان کا بھی اچھی طرح جائزہ لیتی تھی how difficult it must have been for her how کتنا difficult مشکل تھا it must have been for her اس کے لیے کتنا مشکل ترین ہوتا ہوگا to traverse traverse means to cross the rocky path یہ جو چٹانی راستہ تھا rugged پہاڑوں کا جو راستہ تھا اس کے لیے یہ ابور کرنا کتنا مشکل ترین ہوتا ہوگا at night رات کے وقت رات کے وقت اس کے لیے اس پہاڑی راستے کو اس چٹانی راستے کو چٹانی پہاڑی راستے کو ابور کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا with the constant fear of being detected with the constant fear لگاتار جو خوف ہوتا ہے being detected being detected detect کہتے ہیں پکڑا جانا being detected being captured پکڑے جانے کے خوف سے مسلسل پکڑے جانے کے خوف سے اس کے لیے کتنا مشکل ترین ہوتا ہوگا کہ وہ رات کے وقت ان چٹانی پہاڑوں کو ابھول کرے اور آتے ہیں students اب پاراغراف 4 کی طرف یہ ہمارے پاس نمبر 4 پہ ڈسکس کریں گے پاراغراف نمبر 4 یہاں پہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے on the night of the migration on the night of migration ہجرت کی رات a chief a tribal chief of disbelievers a tribal chief tribal chief کہتے ہیں جو قبائل کا سردار تھا of disbelievers جو گھر مسلم تھے جو وہاں کے کافر تھے کفار کے قبیلے کا سردار قبیلوں کا سردار ابو جہل جس کا نام ابو جہل تھا in a feta fury feta fury کہتے ہیں تیش میں آنا غوثے میں آنا ایڈیمیٹک فریز استعمال ہوئی ہے in a feta fury headed towards حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ whom headed بڑھے in a feta fury تیش کے اندر غوثے کے اندر towards کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھار کی طرف حجرت کی رات کفار کے کفار کے قبیلے کے سردار ابو جہل انتائی تیش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گھار کی طرف بڑھے he began to knock at the door violently he began اس نے شروع کر دی to knock کھٹ کھٹانا at the door دروازے پر اس نے دروازے کو کھٹ کھٹانا شروع کر دیا violently پرتشدد طریقے سے زور دار طریقے سے زور زور سے اس نے دروازے کو کھٹ کھٹانا شروع کر دیا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ addressing حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ he demanded where is your father addressing مخاطب ہوتے ہوئے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے he demanded اس نے مطالبہ کیا where is your father where is your father تمہارے ابباجان سوالی نشان ہے تمہیں اندر کہ یہاں پر question پوچھا گیا ہے where is your father where is your father تمہارے ابباجان کہاں ہے یہاں پر سوالی نشان ہے میں وہ کرنا بھول گیا تھا where is your father تمہارے ابباجان کہاں ہے she politely replied تو اس نے politely کہتے ہیں شاہستی کے ساتھ نرمی کے ساتھ replied means جواب دیا اس نے جو سوال کیا تو اس کو اس نے جواب دیا how would I know how کیسے would I know میں جان سکتے ہو مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے how would I know مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے this response shows wisdom and courage of حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ this response یہ جو رد عمل تھا یہ جو جواب تھا shows the wisdom and courage shows زہر کرتا ہے the wisdom دنائی کو and courage اور اس کی جو حوصلہ تھا جو حمتی یہ جواب یہ زہر کرتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ okay she did not make a statement she did not make a statement اس نے کوئی بھی ایسا بیان نہ دیا that would give him a clue کہ جو کوئی اس کو کوئی سراغ دیتا clue means سراغ دینا any notion any idea کہ اس کو کوئی بھی اس کے بارے میں idea ہوتا کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی clue ملتا سراغ ملتا اس نے ایسے کوئی بھی بیان نہ دیا she simply posed اس نے بڑی سادگی کے ساتھ posed means وہاں پر کیا counter question جوابی سوال اس نے وہاں پر کیا that infuriated infuriated means غصہ دلا دینا تیج دلا دینا ابو جیل جس نے ابو جیل کو تیج دلا دیا he slapped حضرت اسمہ's face so hurt he slapped اس نے تھپڑ مارا حضرت اسمہ's face so hurt حضرت اسمہ کے چہرے پر اتنے زور سے اس نے تھپڑ مارا that her ear ring fell off her ear ring اس کی جو کان کی بالی تھی fell off یہاں پر جو ہے frizzle bar بھی استعمال ہوا ہے fell off o double f off ہمیشہ دور کے لیے separation بھی استعمال ہوتا ہے دور جا گری اس کی جو کان کی بالی تھی وہ دور جا گری but she remained لیکن وہ رہی but she remained لیکن وہ رہی state fast ثابت قدم and did not reveal the secret اور اپنا جو راز تھا اس کو نہ دہرائیا اس کو ظاہر نہ کیا تو پیرا گراف نمبر 4 کے اندر ایک question mention ہوا ہے why was ابو جیل furious ابو جیل غصے میں کیوں تھا اور پیرا گراف نمبر 4 کے start میں بھی ایک question mention ہوا تھا what do you understand by the phrase in a fit of fury یہاں پر یہ question mention ہوا اس کو بھی کرنا ہے اور اس کی علاوہ why was ابو جیل furious یہ question جو ہے یہ ہمارے پاس نمبر 2 پہ آتا ہے اور یہ ہمارے پاس نمبر 1 پہ آتا ہے یہ دو question اس کے اندر سے آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے اس کی exercise کے اندر first 3 questions جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے prepare کرنے ہیں exercise کے first 3 questions ہیں وہ آپ لوگوں نے prepare کرنے ہیں اور اس کی علاوہ اس کے اندر سے اس کی paragraph number 3 and 4 کی translation as well as جو ہے اس کے synonyms اور باقی چیزیں جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے prepare کرنی ہیں I hope students آپ لوگوں کو یہ lecture پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر next lecture میں ملیں گے اوکی اللہ حافظ students